ڈپریشن ایک ایسی سمسیہ ہے جو کی آج کی ڈیٹ میں بہت کامن ہو گئی ہے ہم سب سماج میں سمجھتے ہیں کہ منستیتی میں من کا اداس ہو جانا اور چیزوں میں من نہ لگنا نیگیٹیو تھوٹس ایسا لگنا کہ جیسے ہم کسی کام کے نہیں ہیں کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا فیوچر میں کچھ بچا نہیں ہے کرنے کو ایسے بچاروں کے ساتھ گھرنے کے بعد ویکتی جو ہے اپنے سماج میں اپنی پرسنل لائف میں اور اپنے پروفیشن میں انٹرسٹ کھو بیٹھتا ہے اور اس کوشش کرنے کے باوجود بھی آؤٹپٹ اچھا نہیں رہتا سو اس سمسیہ کو ہم بیماری کے طور پر دیکھیں تو بہت امپورٹنٹ رہے گا کیونکہ جب ہم بیماری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیپریشن ان بیماری کے طرح کسی نہ کسی شاریرک سمسیہ کی وجہ سے آ رہی ہے جیسے کی سیروٹونین کا برین میں لیولز کا کم ہو جانا اس وجہ سے دیپریشن ہوتا ہے علاج کے طور پر بھی دونوں ہی پہلو امپورٹنٹ ہے کہ ہم دوا لیں جس سے کی سیروٹونین کا لیول بڑھے اور ساتھ میں ہم کاؤنسلنگ اور تھیرپی میں کام کریں جس سے کی ہم اپنے وچاروں کو اور بیٹر سمجھ سکیں اور اس کو بہت اچھے سے اس پہ کام کر سکیں دیپریشن کے لیے نہ صرف من کی استطیق پہ اثر آتا ہے بھر شریر پہ بھی اثر آتا ہے نیند خراب ہوتی ہے وجن بھوک کم ہونے کی ویسے وجن لاؤس ہوتا ہے بھوک بڑھنے کی ویسے وجن بڑھ بھی سکتا ہے نیند کم جادہ ہو سکتی ہے سو دیپریشن جیسی بیماری آج کی ڈیٹ میں بہت کامن ہو گئی ہے اور اس کے لیے اس سے اپچار کرنے کے لیے جلدی سے جلدی پتہ لگانا کہ ہمیں دیپریشن ہے کی نہیں اور جلدی سے جلدی اس کا اپچار ہونا سمجھداری ہے پریونٹ کرنے کے لیے اگر ہم دیپریشن کی کوشش کریں تو ہم سماج میں اپنے آپ سے جڑیں سٹریس کو مینج کرنے کے لیے مہنت کریں ایکسرسائز کریں اچھی ڈائیٹ رکھیں آس پاس جو ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ جڑیں پاؤسٹیو ایڈماؤسفر کریٹ کریں تو دیپریشن کو پریونٹ بھی کیا جا سکتا ہے دیپریشن کی کوشش کریں